جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں میسٹر کوادر تو دوستو کسی بھی ملک کی ترقی میں خواتین کا جو کردار ہے وہ قلیدی رہا ہے خاص طور پر وہ خواتین جو ایڈوکیشن اور سکلٹ کے شعبوں میں ہوتی ہیں اب میں بات کر رہا ہوں ومن انٹو انٹرپینورشپ دوستو جب ہم اسلامی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہولی پروفٹ کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت کی شکل میں نظر آتی ہے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ان کا شمار دنیا کے مکہ کے کامیاب ترین بزنسمنوں میں ہوتا تھے تو دوستو آج کی جو مسلم ورڈ ہے اس میں جن ملکوں نے ریسنٹ پاسٹ میں بہت زیادہ ترقی کی ان میں ملائشیا ہے بنگلہ دیش ہے اور ترکی کا نام لیا جاتا ہے اگر ہم تینوں ممالک پر نظر دھڑائیں تو ہمیں ان کی ترقی میں ومن کا جو کردار ہے وہ قلیدی نظر آئے گا خاص طور پہ اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال لیں کہ بنگلہ دیش کی ترقی کا کیا راز ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے تیزی سے انہوں نے ترقی کی ان کی ترقی کا جب ہم راز جانتے ہیں تو دو چیزیں پھل کر سامنے آتے ہیں پہلی چیز کہ انہوں نے اپنی فوج کو سیاست سے الگ کیا اور دوسری چیز وہ ہے ومن ایمپاورمنٹ یعنی کہ جو خواتین ہیں اس کو ایمپاور کیا گیا سکیلڈ ایڈوکیشن ان کو مہارتیں دی گئیں سکیلڈ ایڈوکیشن کی طرف رہے جائے گیا جس کی وجہ سے اس نے ریکارڈ ترقی کی ساؤتھ ایشیا میں اور آج وہ ٹاپ جیڈی کے ساتھ لیڈ کر رہا ہے پورے خطے کو تو دوستو پاکستان میں بھی یہ ترقی کا عمل بڑی تیزی سے تیہ ہو سکتا ہے اگر ہم صرف دو کام کریں پہلا جو کام ہے وہ ہے خواتین کا رائٹ آف لینڈ جو وراثت میں اس کا حصہ ہے وہ ان کو پرپر دیا جائے جس کا قرآن اسلام حکم دیتا ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بنگلہ دیش کی طرز پر سکیلڈ ایڈوکیشن کی طرف لے کر آئیں انٹرپینیورشپ کی طرف لے کر آئیں یعنی کہ ان کے لیے کاروباری مواقع پیدا کریں کیونکہ پاکستان کی آبادی میں جو ومن کا کردار ہے وہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہے اس لیے وہ مردوں کی نسبت زیادہ بہتر قلیدی کردار رہا کر سکتی ہیں گوادر کیونکہ مسٹر گوادر کا فیلڈ ہے گوادر گوادر اس وقت خواتین کے لیے کاروباری مواقعوں سے مہاما ہے بیشمار مواقع ہیں خواتین کے لیے لیکن آج میں صرف دو اپرچونٹیز کی بات دوں پہلی اپرچونٹی وہ ہے رائٹ آف سکنڈ ایڈوکیشن کہ وہ ان کو دیفنیلی ملنا چاہیے اور گوادر میں بھی جو ایڈوکیشن کی اپرچونٹیز ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں خواتین ایڈوکیشن کی فیلڈ میں سکول ہیں کالجز ہیں ٹھیک ہے وہ چونکہ ساری بڑی چھوٹی فرنچائز نے گوادر کا رخ کرنا ہے تو اس میں ان کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں لیکن جو نمبر ون اپرچونٹی ہے آج کی ریٹ میں گوادر میں خواتین کے لیے وہ ہے بیوٹیشن ٹھیک ہے خاص طور پر میں میں بات کروں سیلون یا بیوٹی پالر انڈسٹی کی لاکھوں کی آبادی ہے آج گوادر میں لاکھوں کی اس پاپولیشن میں ابھی تک ایک بھی اچھے لیول کا سیلون گوادر میں نہیں جبکہ گوادر میں جو اپرچونٹی ہے یا جو بائنگ پاور ہے خواتین کی یا لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ لینڈ کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پیسہ بہت ہے گوادر کی مارکٹ میں تو اگر کوئی بھی خاتون جو سکیلڈ ایڈوکیشن کے بعد گوادر کا رخ کرتی ہے اور کوئی پاپور سیلون کی کوئی فرنچائز کو اچھے برینڈ کا اگر سیلون ڈیولپ کرتی ہے تو وہ اگلے دو سے تین سالوں میں آپ کی توقع سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتی ہے وہ توقع اسلام آباد لاہور یا کراچی کی مارکٹ سے بہتر ہے تو اس سارے پروسس میں مسٹر گوادر گوادر کی ٹیم آپ کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ مواقع پروائیڈ کر سکتے ہیں اس میں پاپور احمائی دے سکتے ہیں اس حوالے سے ضرور آپ سوچئے دیکھئے اور اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ مسٹر گوادر سے